دوستو مسلمانوں کیلئے سویڈن سے ایک بہت ہی زیادہ افسوس نا خبر نکل کے سامنے آ رہی ہے جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں قرآن مجید کو لے کر یعنی دوستو ہر مرتبہ کی طرح اس مرتبہ بھی عید کے موقع یعنی عید العزہ کے موقع پر قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی اس کو مزید کے باہر جلایا گیا جی ہاں ساری باتیں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا اور پھر دوستو اس شخص کے ساتھ آخر کیا ہوا وہ باتیں بھی بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اگر آپ اس طرح کے اور بھی ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں عموماً دوستو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا اپنے پیارے حبیب خضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر اس سے پہلے بھی کچھ آسمانی کتابیں آئیں لیکن حفاظت کا ذمہ اللہ نے قرآن مجید کا لیا اسی لئے چاہے کوئی کتنی بھی کوششیں کر لے لیکن قرآن مجید میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا لیکن دوستو آپ سبھی کو بتا دوں جب کوئی اسلام کا دشمن قرآن میں تبدیلی نہیں کر پاتا تو ایسے وقت میں دوستو وہ قرآن کی بے حرمتی پر اتر آتا ہے ایسے میں دوستو ایراک کا ایک شخص جو کہ اسلام کا دشمن ہے وہ سویڈن پہنچا اور سویڈن پہنچنے کے بعد اور وہاں کی ناغرکتہ لینے کے بعد وہاں کی کورٹ سے پرمیشن مانگی کہ میں قرآن مجید کو جلانا چاہتا ہوں اب سے اس کا مقام دوستو یہی ہے کہ کورٹ نے اس چیز کی اجازت بھی دے دی اور یہ بات کہی کہ یہ سبھی کا ادھکار ہے کہ وہ جس طرح سے چاہے اپنے آزادی کو دیکھتے ہوئے قرآن مجید کو جلائے یا پھر شہید کرے یعنی دوستو کو ملا کر سویڈن کی عدالت نے خلے طور پر یہ اعلان کر دیا کہ یہ لوگوں کا ادھکار ہے وہ اپنے اپنے طریقے سے اپنی بات رکھ سکتے ہیں ایسے میں آپ کو بتا دوں اسی بات کو سپورٹ کرتے ہوئے سویڈن کی سرکار نے بھی کہیں نہ کہیں اس بات کو لے کر یہ بات کہیں کہ جو قرآن مجید سویڈن میں جلایا جا رہا ہے یہ کوئی غلط کام نہیں ہے آپ کو بتا دوں جس وقت اس شخص نے جو کہ غستاخ نبی کے ساتھ غستاخ اللہ اور غستاخ قرآن بھی ہے جس وقت اس نے قرآن مجید کو جلایا اس کو پلس پروٹیکشن بھی دی گئی سوچے دوستو قرآن مجید کو جلانے کے لئے پلس پروٹیکشن بھی دی جا رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ دوستوں جنہوں نے اس کے خلاف بروت کیا ایسے میں دوستوں تمام لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا ایسے میں آپ کو بتا دوں تمام ہی دیش دنیا کے جو مسلم کنٹری تھے وہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے تمام ہی لوگوں نے صرف اور صرف منندہ کی جو کہ نہائیتی افسوس کا مقام ہے آپ کو بتا دوں ترکی کا بھی یہی کہنا ہے کہ تم اس طرح سے کوششیں کرتے رہو چاہے تم لاکھ قرآن جلال ہو لیکن پھر بھی ہم سویڈن کو ناٹو میں شامل نہیں ہونے دیں گے یعنی دوستوں ترکیہ الگ اپنی طرف لگا ہوا ہے وہی سویڈن جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ناٹو میں شامل ہونے کے لئے اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے آپ کو بتا دوں ایسے وقت میں جس وقت یہ معاملہ بڑا ہی طول پکڑنے لگا تو ایسے میں اوائیسی نے آواز کو اٹھایا جیئے دوستوں آپ کو بتا دوں جس وقت اوائیسی نے اس کے اوپر آواز بلند کی تو تب ہی اچانک ہر طرف کو حرام سا مچ گیا اور فائنل دوستوں جو سویڈن کے سرکار پہلے اس شخص کو سپورٹ کر رہی تھی جو کہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں اسلام کا دشمن ہوں اور میں اسی طرح سے قرآن مجید جلاؤں گا اور اس نے یہ بات بھی کہی تھی کہ میں دس دن میں پھر سے قرآن مجید جلاؤں گا ایسے میں دوستوں اسی سرکار کے طرف سے اب بیان آیا کہ یہ چیز جو کی گئی ہے یہ غلط کی گئی ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اور کسی کے بھی دھارمک بلیف کے ساتھ اس طرح سے کھلوارے نہیں ہونا چاہیے یعنی کل میلا کر کہیں نہ کہیں جب اوائیسی کا دواؤں بنایا گیا امریکہ کے طرف سے دواؤں بنایا گیا تو کہیں نہ کہیں ایسے وقت میں یہ جو سویڈن کے سرکار ہے اس کو جھکنا پڑا اور ایسے میں فوراں ہی جس شخص نے قرآن مجید کو جلایا تھا اس کو گرفتار کرنا پڑا آپ کو بتا دوں روس کے پریزیڈنٹ جی ہیں دوستوں میں پتن کی بات کر رہا ہوں ان کے دش کے اندر انہوں نے اپنا ایک نیا قانون بنا دیا ہے یعنی وہاں اگر کوئی بھی قرآن مجید کو جلاتا ہو وہ نظر آئے گا تو اس کے اوپر سک سے سکت کاروائی کی جائے گی جی ہیں دوستوں میں بتا دوں ایسے میں پتن جو ہیں وہ عید کے موقع پر مسجد میں داخل ہوئے تھے اور مسجد کا دورہ کرنے جس وقت پہنچے تو ان کو قرآن مجید دیا گیا اور یقینا انہوں نے قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگایا کل ملا کر کہیں نہ کہیں پتن نے یہ بات بھی کہی کہ اگر یہ چیز ہمارے دش میں ہوتی تو کہیں نہ کہیں ہم اس کو جس نے یہ چیز کی تھی یعنی قرآن مجید کو جلایا تو اس کو ہم کڑی سے کڑی سزا دیتے تو دوستوں کہیں نہ کہیں اگر دیکھا جائے تو پتن نے اس وقت مسلمانوں کو بہت ہی زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں اور خاص طور سے قرآن مجید سے محبت بھی دکھا رہے ہیں یقینا دوستوں قرآن مجید سے جس نے بھی محبت کی ہے اتحاس گواہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا ہے یعنی اس نے کلمہ شہادت قبول کیا ہے تو دوستوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پتن کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح سے محبت کے ساتھ کہیں نہ کہیں اسلام قبول کرنے کی توفق بھی عطا فرمائے میرے پیارے دوستوں لیکن افسوس کی بات یہی ہے کہ ایک ایسا دیش جو کہ مسلمانوں کا دیش نہیں ہے خاص طور سے وہاں کا پیزرڈینڈ جو ہے وہ بھی مسلمان نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ مسلمانوں کو اتنا سپورٹ کر رہا ہے اور اس نے اپنے دیش کے اندر قرآن مجید کو لے کر کانون بھی بنا دیا ہے لیکن دوستوں افسوس کے بات یہ ہے کہ جو مسلم کنٹریہ ہیں وہ سب کی سب خاموش بیٹھی ہیں یقین اس سے زیادہ برا اور کیا ہو سکتا ہے دوستوں اسی لئے زیادہ سے زیادہ آپ لوگ دعا کریں تاکہ جلد اجلد وہاں کے حالات بہتر ہو جائیں کیونکہ اسے وقت سویڈن بہت ہی زیادہ نافرمانیاں کر رہا ہے کہیں نہ کہیں بہت ہی زیادہ وہ غلط چیزیں کر رہا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ کیسے بھی کر کے اسلام کو بدنام کیا جا سکے کیونکہ وہ اسلام سے مقابلہ نہیں کر سکتے نہ ہی وہ اسلام کو مٹا سکتے ہیں اور اسی لئے وہ لاکھ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں لیکن دوستوں آپ نے وہ شیر تو سنا ہی ہوگا کہ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمعہ کیا بجھے جسے روشن خدا کرے دوستوں ایسے وقت میں قرآن مجید کے کیا شان ہیں اسے دنیا جہاں یقین جانتی ہے جس نے بھی اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کی یقین وہ اسلام کا ہی ہو گیا ہے اسی لئے خاص طور سے دوستوں آپ لوگ اس وقت اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ دعا کریں تاکہ جلد اجلد ان لوگ کو اکل آسکے جو کہ اس وقت خاموش بیٹھے ہیں یعنی اتنی چیزیں دیکھنے کے باوجود وہ تمام مسلم کنٹریاں جو ہیں وہ ایسے ہی بیٹھے ہیں جبکہ ان کو کڑے سے کڑے ایکشن لینے چاہیے تھی کیونکہ قرآن مجید کوئی عام کتاب نہیں ہے یا اللہ کیا بھیجا ہوا کلام ہے اور اس کے بے حرمتی ہوتے ہوئے دیکھنا بھی کہیں نہ کہیں ہمارے لئے بہت برا ہے اس لئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ باکس کے اندر اپنی راج ضرور رکھیں فانوں سے بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے فانوں سے بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے فانوں سے بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے فانوں سے بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شم ماں کیا بوجھے جسے روشن خدا کرے موسیقا